اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں حافظ محمد افضل اشرف اینڈ سنز کنسٹرکشن کمپنی کے پلیٹ فارم سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خرافیت کے ساتھ ہوں گے تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے کہ دوہزار چوبیس میں آج کی ڈیٹ میں پانچ مرلا ڈبل سٹوری گری سٹرکچر پر کتنی لاغت آئے گی اور ساتھی ساتھ ہم آپ بات کریں گے کہ ٹھیکے دار سے گری سٹرکچر میں آپ نے کون سے کام کروانے ہیں کون سے کام شامل ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم اس ٹوپک کے اوپر بھی بات کریں گے کہ گری سٹرکچر میں کون سا مٹیریل جو ہے کتنی کونٹیٹی میں لگے گا اور کتنی لاغت آئے گی تو دوستو ویڈیو بڑی زبردست ہونے والی ہے اور خاص کر ان دوستوں کے لیے کہ جو کہ پانچ مرلے کا گھر بنانا چاہتے ہیں یا پھر کنسٹرکشن کی فیلڈ میں آ کر پانچ مرلہ گھر سے اپنا سٹارٹ لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو آپ نے سکیپ نہیں کرنی ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم مٹیریل کی بات کر لیتے ہیں کہ کون سا مٹیریل جو ہے کتنی کونٹیٹی میں یوز ہوگا تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں انٹوں کی کہ پانچ مرلا ڈبل سٹوری میں انٹیں کتنی لگیں گی تو وہ دوستو لگیں گی پچاس ہزار سے پچپن ہزار تک ریٹ کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو ریٹ آپ نے اپنے شہر کے مطابق جو ہے وہ معلوم کر لینا ہے کہ انٹوں کا ریٹ کیا چل رہا ہے اول انٹوں کا ریٹ کیا چل رہا ہے دو انٹوں کا ریٹ کیا چل رہا ہے تو دوستو اس کے بعد ہم بات کریں گے سمنٹ کی کہ سمنٹ کے کتنے بیگ لگیں گے تو دوستو سمنٹ کے بیگ لگیں گے پانچ مرلا ڈبل سٹوری میں چھ سو سے ساڑھے چھ سو جو ہے آپ کے سمنٹ کے بیگ لگیں گے تو دوستو نیکس میں ہم بات کر لیتے ہیں ریت کی کہ ریت کتنا یوز ہوگا تو دوستو ریت آپ کا چوبیس سو فٹ آپ کا ریت یوز ہوگا اس کے بعد دوستو سٹیل کی بات کر لیتے ہیں یعنی سریعہ کتنا لگے گا تو دوستو پچیس سو سے تین ہزار کلو جو ہے آپ کا سریعہ لگے گا یعنی دھائی سے تین ٹن جو ہے آپ کا سریعہ یوز ہوگا اس کے بعد دوستو بجری کی بات کر لیتے ہیں تو بجری آپ کی جو ہے اٹھارہ سو سے دو ہزار کیوبک فٹ جو ہے آپ کی بجری جو ہے لگے گی پانچ مرلا ڈبل سٹوری میں تو دوستو نیکس میں ہم بات کریں گے گھسو کی کہ گھسو کتنا یوز ہوگا اگر آپ کا پلوٹ روڈ لیول سے تین فٹ نیچہ ہے تو پھر اس میں جو ہے آپ کا کم از کم جو ہے ایک لاکھ کا جو ہے گھسو لگے گا باقی کمی پیشی ہو سکتی ہے اس کے بعد دوستو روڈی کی بات کر لیتے ہیں روڈی جو ہے آپ کی کم از کم جو ہے پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار کی روڈی ڈلے گی کیونکہ ظاہرہ آپ نے کچھے بھی کروانے ہیں تو دوستو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں الیکٹرک پائپ کی ظاہرہ ہمیں گری سٹرکچر میں جو ہے الیکٹرک پائپ کی ضرورت پڑتی ہے آپ نے وائرنگ بھی کروانی ہے گری سٹرکچر کے بعد تو الیکٹرک پائپ کی اگر آپ وائرنگ کرواتے ہیں پاپولر میں تو آپ کا ڈیڑھ لاکھ لیبر سمیت جو ہے خرچہ آئے گا اور اگر آپ نے ہائی ڈنسی کے پائپ ڈلوانے ہیں تو پھر لیبر سمیت آپ کا جو خرچہ آئے گا وہ ایک لاکھ آئے گا تو دوستو ابھی ہم بات کریں گے کہ سینٹری کی جو وائرنگ ہوتی ہے اس میں کتنا خرچہ آئے گا تو دوستو اگر آپ نے پاپولر کی وائرنگ کروانی ہے تو آپ کا لیبر سمیت جو خرچہ آئے گا وہ ڈھائی لاکھ روپے خرچہ آئے گا تو آپ کوشش کریں آپ پاپولر کی وائرنگ کروائیں کیونکہ اگر لوکل آپ وائرنگ کرواتے ہیں تو اس میں جو ہے لیکیج کا خطرہ ہو سکتا ہے تو آپ کوشش کریں آپ نے جو ہے پاپولر کی وائرنگ کروانی ہے اس کے بعد دوستو آپ مین گیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہ بھی گری سٹرکچر میں آتا ہے سیفٹی گریل کی بات کر لیتے ہیں یہ بھی آپ کا گری سٹرکچر میں آتا ہے تو اس کے اوپر جو خرچہ آئے گا ٹوٹل آپ کا اس میں جو ہے آپ کا تقریباً چار لاکھ سے سوا چار لاکھ جو ہے آپ کا خرچہ آ جائے گا سیفٹی گریل اور آپ کا جو مین گیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر جو آپ کا خرچہ آئے گا تو دوستو مٹیریل کی کونٹیٹی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور کچھ چیزوں کا میں نے آپ کو ریٹ بھی بتا دیا ہے باقی جن چیزوں کا میں نے آپ کو ریٹ نہیں بتا ہے وہ آپ اپنے شہر کے مطابق جو ہے معلوم کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ پانچ مرلا ڈبل سٹوری کے گریل سٹرکچر پر جو مکمل لاغت آئے گی وہ آپ کی تقریباً پچپن لاکھ سے ساٹھ لاکھ روپے آئے گی تو یہ تو تھی آج کی ہماری ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کے لئے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے گریل سٹرکچر میں ٹھیکے دار سے کون سے کام لینے ہیں کون سے کام شامل ہوتے ہیں تو دوستو ابھی ہم بات کریں گے کہ گریل سٹرکچر میں کون سے کام شامل ہوتے ہیں کون سے کام ہمیں ٹھیکے دار سے لینے ہیں سب سے پہلے آپ نے فاؤنڈیشن کی خدائی بھی گریل سٹرکچر میں ہی شامل ہوتی ہے وہ بھی آپ کو ٹھیکے دار کر کے دے گا اس کے بعد دوستو چنائی جو ہے مکمل وہ بھی آپ کو ٹھیکے دار کر کے دے گا اس کے بعد دوستو جو کچھے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ٹھیکے دار کر کے دے گا یہ بھی گری سٹرکچر میں شامل ہوتے ہیں اس کے بعد دوستو جو پلستر ہوتا ہے یہ بھی گری سٹرکچر میں شامل ہوتا ہے سیفٹی گریل بھی گری سٹرکچر میں شامل ہوتا ہے یعنی کہ جو آپ نے گریل لگوانی ہے ونڈو میں لگوانی ہے وہ بھی آپ کی جو ہے گری سٹرکچر میں شامل ہوتی ہے اس کے بعد دوستو جو مین گیٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ٹھیکے دار لگا کے دے گا کیونکہ یہ بھی grey structure میں شامل ہوتا ہے اور جو roof کی ٹائلے ہوتی ہیں یعنی جو آپ کی چھت کی ٹائلے ہوتی ہیں سب سے اوپر جو آپ red tile یا marble آپ لگواتے ہیں وہ بھی آپ کو تھیکے دار ہی لگا کے دے گا تو دوستو یہ ساری چیزیں آپ کی grey structure میں شامل ہوتی ہیں یعنی کہ مکمل جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو تھیکے دار کر کے دے گا یہ grey structure میں شامل ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو سیڑھییں چڑھوانی ہیں وہ بھی گریس سٹیکچر میں شامل ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو ٹھیکے دار ہی کر کے دے گا اسی کونٹریکٹ میں جو آپ نے کونٹریکٹ کیا ہوتا ہے تو دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے پانچ مرلا ڈبل سٹوری گریس سٹیکچر کے حوالے سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کے علاوہ دوستو اگر آپ نے لاہور میں کنسٹرکشن کی سرویس لینی ہے تو ہم اشرف اینڈ سانس کنسٹرکشن کمپنی کے نام سے لاہور میں کنسٹرکشن کی سرویس پروائیڈ کرتے ہیں آپ ہم سے اپنے گھروں کی کنسٹرکشن کروا سکتے ہیں تو دوستو کنسٹرکشن سے ریلیٹیڈ ہے کہ ہم ورس ایپ گروپ بنا رہے ہیں سکرین پہ میرا نمبر موجود ہے آپ اس نمبر پر اپنا کونٹیکٹ نمبر سینڈ کریں تاکہ ایک مکمل جو ہے ورس ایپ گروپ بنایا جائے اس گروپ کے اندر جو ہے آپ اپنے روز مرہ کے جو مسائل ہوں گے کنسٹرکشن سے ریلیٹیڈ آپ کو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوں گے آپ اس گروپ کے اندر پوچھ سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ خبر اچھی لگی ہوگی اس کے علاوہ دوستو اگر آپ نے اپنے گھروں کا ڈیزائن کروانا ہے اپنے گھروں کا میک بنوانا ہے یا اپنے گھروں کا ایسٹیمیٹ لگوانا ہے تو آپ دیئے گئے نمبر پر ورس ایپ کر سکتے ہیں تو دوستو اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں اللہ نگے بان